اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے الحمدللہ 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 چلو وہ دن آج آہی گیا جس کا بے سبری سے میں انتظار کر رہا تھا یعنی آج آٹھ سپٹمبر ہے جمعیرات کا دن ہے اور عمرے کے مبارک سفر کا یعنی آج شروعات ہے جب سے میں نے عمرے کے سفر کا اعلان کیا ہوں کہ میں عمرے کے سفر پر جا رہا ہوں تو آپ لوگوں کی محبت کا مجھے احساس ہوا کہ آپ لوگوں نے مبارک بادی کے میسیجز کی ایک جھڑی لگا دی الحمدللہ اور بہت سارے لوگوں نے دعاوں کی درخواست بھی کی میں سب کے لئے دعائیں کروں گا اور آپ لوگ بھی ہمارے سفر کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آسان فرمائے سب سے پہلے آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکوست کرنا چاہتا ہوں کہ میرا انسٹاگرام آئی ڈی ہے مفتاحی انڈرسکور چینل جو آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں پانچ لاکھ چالیس ہزار اس پر فالوور ہیں اور اس آئی ڈی کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ اس ویڈیو کے بعد فورا جائیے اور وہ آئی ڈی آپ فالو کر لیجئے میں اس لئے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شارٹ ویڈیو ہے ایک سے دیڑ منٹ کے جو ویڈیو ہے وہاں کے عمرے کے یا پھر وہاں کے تاریخی مبارک مقامات کے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں بناؤں گا اور انسٹاگرام آئی ڈی پر ڈالنے کا میرا پورا ارادہ ہے تاکہ آپ کو بھی جہاں جہاں میں جاؤں آپ اپ ڈیٹ رہیں اور آپ کو پتا چلے کہ اور وہاں کی جو معلومات ہیں صحیح معلومات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں تو آپ پہلے یعنی اس ویڈیو کے بعد پہلے وہاں پر جائیے اور انسٹاگرام میرا جو آئی ڈی ہے مفتاحی انڈر اسکور چینل اس کو آپ ضرور فالو کر لیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے اچھے ویڈیوز وہاں دیکھنے کو ملیں گے بہرحال آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا جو سفر آج سے شروع ہو رہا ہے اس کی تھوڑی سی مختصر معلومات میں آپ کو دے دوں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہے اپ ڈیٹ رہے اور ہمارے لئے دعائیں بھی کرتے رہے دیکھئے آج آٹھ سپٹمبر ہے جمعیرات کا دن ہے تقریباً گیارہ بجے ہم پونہ سے نکلنے والے ہیں حالانکہ ہمارا فلائٹ رات ساڑھے نو بجے ہیں لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمارے ہی دوست مولانا عرفان صاحب جو عریبہ ٹور ٹرائولز کے مالک ہے ان کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اور تقریباً چالیس پیتالیس لوگوں کا گروپ ہے تو اور بارش کا سیزن بھی چل رہا ہے تو بہت ساری جگہ پر ٹرافک جیم بھی ہو رہی ہے تو احتیاطاً ہم لوگ تھوڑا جلدی نکل رہے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو ہم انشاءاللہ ایسا انداز ہے کہ تین بجے تک انشاءاللہ ہم ممبئی کے ائرپورٹ پر پہنچ جائیں گے اور وہاں پر پھر سب حاجی لوگ یعنی جو عمرہ کے ارادہ آزمین ہیں ارادہ جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ سب وہاں پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے تو تھوڑا سا ان کو گائیڈنس بھی کرنا ہے رہبری بھی کرنا ہے آگے کا سفر کیسا ہوگا کیا کیا چیزوں کی تیاری کیا کیا احتیاط احتیاط وغیرہ کرنی ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ان کو بتانی ہے اور رات میں ہم نو ساڑھے نو بجے کا ہمارا فلائٹ ہے جو وہاں رات دیر گئے پہنچ جائیں گا پھر وہاں سے ہم پتہ نہیں جاتی ہے تھے آخری پہر ہو جائے یا صبح ہو جائے کچھ کہنی سکتے لیکن انشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ بات بتاتے ہوئے کہ جمعہ کے مبارک دن پر ہمارا انشاءاللہ عمرہ ہوگا اور اجیاد جو علاقہ ہے بلکل جو حرم سے لگ کر ہے وہاں پر ہماری ہوتل ہے تو میں آگے کے ویڈیو میں آپ کو اس ہوتل کا ایڈریس بھی دوں گا اور وہاں کا جو مکہ کا جو نمبر ہوگا موبائل نمبر وہ بھی آپ لوگوں کو دوں گا تاکہ آپ لوگ اپ ڈیٹ رہے یا وہاں کے کچھ لوگ ہیں جو ملنا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی سے مل سکتے ہیں ہماری سفر کی کچھ تیاریا ایسی ہے کہ بلکل ہلکہ پھلکہ ہم نے سامان لیا ہے یعنی بہت کم سامان ہم نے لیا ہے ضرورتوں کا سامان ہی اپنے ساتھ لیا ہے دیکھیں بہت زیادہ سامان لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں کہ وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اور اپنا لگیج اور لوڈ کر لیتے ہیں اور پھر ائرپورٹ پر ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے دیکھیں مکہ اب پہلے جیسا انہیں بلکل پہاڑی علاقہ اور وہاں پر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے ایسا نہیں ہے وہاں پر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو چاہے کچھ بھی ہو وہ آپ کو آپ کے ہوتل کے قریب ہی مل جائے گا اور بڑی آسانی سے مل جائے گا اور کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم سامان کیسے لیں گے وہاں تو عربی بولنے پڑتی ہے آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوں گا کہ وہاں پر زیادہ کر کے یعنی اردو بولنے والے ہندی بولنے والے ہی زیادہ ملتے ہیں آپ کو عربی بولنے کی اگر آپ کو عربی کا علف بن آتا ہو تب بھی آپ کو وہاں پر عربی بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گے یہ الگ بات ہے کہ تھوڑا کوشش کر لیں تو عربی آ جاتی ہے بہت ہم تو عربی میں ہم نے عالمیت کی ہے لیکن چونکہ عربی بولنے چالنے والے کوئی ہے نہیں عربی میں بولنے کی نوبت آتی نہیں ہے تو ساری عربی بھول چکے ہیں لینگویج کا ایسا ہے کہ جب تک ماحول نہیں ہوگا جب تک بولنے چالنے والا نہیں ہوگا تو بھول جاتے ہیں اب وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ عربی کا ریویجن ہو جائے تو بہت زیادہ سامان لینے کی ضرورت نہیں وہاں پر ہر چیز مل جاتی ہے اور جو ہمارے ملک میں ہمارے گھر کے پاس جو چیزیں دکان میں ملتی ہیں وہ وہاں پر مل جاتی ہے تو بہت زیادہ سامان لینے کی ضرورت نہیں ہے بس نیت عبادت کی ہو اللہ کو راضی کرنی کی ہو دل میں شکر ہو زبان پر ذکر ہو اور دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سفر ہمارا جو اتنا مبارک سفر ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے اس کو قبول فرمائے آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ لوگ ہمارے سفر کے لئے دعا کرتے رہے ہم بھی آپ کے لئے ضرور دعا کریں گے جتنے جتنے لوگوں نے ہم کو کہا ہے جتنے نام یاد ہے انشاءاللہ نام کے ساتھ آپ لوگوں کے لئے دعائیں کریں گے اور جن کے نام یاد نہیں ہے اللہ کو سب معلوم ہے کہ کس نے کس نے دعاؤں کی درخواست کی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی شامل کر دیں گے جنہوں نے ہم سے کہا ہے ان کے لئے بھی دعا کریں گے جو ہم سے کہہ نہیں سکے ان کے لئے بھی دعا کریں گے یا پھر جو ہم سے امید رکھتے ہیں انشاءاللہ ان کے لئے بھی دعا کریں گے اور بس ابھی ہم بس تھوڑی دیر میں اب یہاں سے نکلنے والے ہیں یہاں سے ہم نے ایک کار کی ہے ممبئی ائرپورٹ تک اور پھر وہاں سے آگے کا انشاءاللہ ائرپورٹ سے بھی آپ کو ہر چیز کی میں اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا یہاں سے نکلوں گا تب بھی وہاں ائرپورٹ پہنچوں گا تب بھی جدہ پہنچوں گا تب بھی اور مکہ پہنچوں گا تب بھی عمرہ کرنے کے بعد بھی اور وہاں کے بہت سارے آپ کو تاریخی مقامات کی میں انشاءاللہ زیارت آپ لوگوں کو ضرور کرواؤں گا تو آپ لوگ ہمارے دونوں اکاؤنٹ سے جڑے رہے یعنی انسٹاگرام سے خاص طور سے آپ جڑے رہے جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور یوٹیوب جو ہمارا مفتاہی چانل میں اس سے بھی آپ جڑے رہے اور اگر آپ فیس بک زیادہ دیکھتے ہیں تو فیس بک پر بھی ہمارا نیا پیج ہے وائس آف رشید مفتاہی اس کا بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ یہ تینوں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں اس سے آپ جڑے رہیں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ ہم دیتے رہیں گے آپ کو بڑا مزا آئے گا یہ سفر کے اندر اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہی سفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہم سے جڑے رہیں گے ہمارے لئے دعا بھی کرتے رہیں گے اور ہمارے وہاں کے جو ویڈیوز ہیں جو انشاءاللہ آپ کو بالکل بہت سارے لوگ جو ہے نا جب تاریخی مقامات کی زیارت کراتے ہیں تو بہت سارے مکسنگ کر دیتے ہیں انشاءاللہ جو صحیح صحیح معلومات ہوگی اور جو اس کی صحیح صحیح تاریخ ہوگی ہسٹری ہوگی وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگ ہمارے لئے دعا کریں السلام علیکم